اس ویڈیو میں ہم راجگیر کے سیڈیم بیہار کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے بتایا تھا کہ یار اس گراؤن کی کتنی کیپسٹی ہے کیا ہوا کیا ہوا جس نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو دیفنیٹلی لنک دسکرپشن میں ہوگا جا کے دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پرامس کیا تھا کہ یار وہ کون سی اٹھائیس گیمیں ہیں جو کہ انڈور آؤٹڈور گیمز اس پورے کامپلیکس میں کھیلی جا سکتی ہیں تو وہ میں آپ کے بارے بتاؤں گا اور کچھ چھوٹی خوٹی انفرمیشن ہے جو کہ اس ویڈیو میں بتانا ضروری ہے آپ لوگ کو نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ رہنا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کیا چل رہا ہے آج کل تو جو اٹھائیس گیمیں ہیں جو انڈور آؤٹڈور گیم کھیلی جا سکتی ہے کرکٹ کے علاوہ اس کامپلیکس میں تو ان میں آتا ہے فوٹبال، ہاکی، بیڈمنٹن، ویٹ لفٹنگ، سکواش، ٹائ کونڈو، ہاکی اور اس طرح کی ایچ سیکٹرہ ایچ سیکٹرہ کافی گیمز آتی ہیں سویمنگ بھی آئی تنک سو اس میں آتی ہے اور یہاں پہ آپ کو رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ بھی کہیں لسٹ مل جائے گی اور کون کو اسی گیمیں اس میں موجود ہیں اور چند باتے جو اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹوٹل ایریا ہے ٹوٹل ایریا جو کہ اس کا ہے یہ رائٹ کیلی کرکٹ کامپلیکس کا وہ تقریباً نائنٹی اکرز پہ ہے اور نائنٹی اکرز is more than enough اور اور رہی بات چانسز یہ ہیں کہ دو ہزار بائیس کے انڈ انڈ تک یہ گراؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ابھی تک تو یہ نیوز ہے ابھی تک یہ نیوز ہے باقی اگر کوئی اچھا ہے کوئی نیوز آئی کوئی اپ ڈیٹ آئی تو میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ابھی تک کے لئے اتنا ہی اور کچھ ہوا کچھ نئی اپ ڈیٹ آئی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور ایک اور بات جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں کیونکہ آگے میں ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پہ شاور کے بارے میں اور کافی آپ لوگ کی طرف سے اچھا رسپانس آ رہا ہے اس ویڈیو پہ تو میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا تو آپ لوگ اگر مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ربا دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں